اسلام علیکم آج ہم اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ کل سے بھی زیادہ جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ جانے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ کلاسیفکیشن آب وائرسز ہے تو وائرس کی کلاسیفکیشن کرنے میں دو چیزیں ہیں اہم رول پر کرتی ہیں ایک ہمارے پاس مورفولوجی ہوتی ہے وائرسز یا دوسری مارے پاس کی آتی ہے نیوکلیک اصیل پروپلٹیز مورفولوجی کی سنگل سرنڈڈڈ ہے ڈبل سرنڈڈ ہے یا پھر ہمارے پاس رادل شیپ ہے سفیریکم شیپ ہے اور کس قسم کا وائرس ہے مثال کی طرح پہ اگر ہم مورفولوجی کی ریاسے وائرسز کو تقسیم کریں تو ہمارے ہمارے پاس کس طرح ہو سکتے ہیں راڈ شیفڈ طبائق و مزایک وارس راڈ شیفڈ ہوتا ہے سفری کل کی بات کریں تو پولیو وائرس سفری کل ہوتا ہے ٹیڈ پول شکل کی بات کریں تو ہمارے پاس ہے بیکٹیریو فیجز ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیڈ پول شکل کی ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے ٹیڈ پول شکل کی کون سے ہوتے ہیں بیکٹیریو فیجز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس نیکلیو کیسڈ کی پراپروٹیز کی بات کریں تو یہ ڈی این اے بھی ہو سکتے ہیں اور آر این اے بھی ہو سکتے ہیں نیکڈ بھی ہو سکتے ہیں اور انوائلپڈ بھی ہو سکتے ہیں اور کمپلیکس وائرس بھی ہو سکتے ہیں جیسے بیکٹیریو فیجز ہیں پھر آگے وائرل ڈیزیزز کی کچھ بات کرتے ہیں کچھ وائرل ڈیزیزز کی سمال پاکس یہ پاکس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جو کہ ہمارے پاس کون سا وائرس ہے ڈی این ای انویلپڈ وائرس ڈی این ای انویلپڈ وائرس ہے اور یہ بہت پرانی دیز ہے جو کہ اپیڈیمک فارم میں سب سے پہلے پائی جائے تھے چائنہ میں ٹوولف سینچری میں اور ابھی ارلی جو ہے بیسویں صدی میں یہ جو ہے میجر ڈیز تھی پوری دنیا میں اور سمال پاکس کی سب سے پیادے سیمٹمز کیا ہوتی ہیں کہ فلوڈ فیڈ ویزیکلز جو ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں باڈی میں اور جو اس میں دوبارہ پس بن جاتے ہیں اور اس طرح پیٹڈ سکارز اور پاس پاکس ان گلے سے نشانات بن جاتے ہیں جو ہمیشہ ہی رہتے ہیں پا اور پیٹڈ سٹار کو پاکس کہتے ہیں اور اس کے علاج میں ہمارے پاس دیکھیں تو نائنٹین این فیفٹی کی امیونائزیشن کی وجہ سے اس میں کافی حد تک کمی ہو گئی تھی لیکن یہ ابھی تک تھرڈ ورڈ کنٹریز میں ابھی تک پائی جاتی تھی لیکن انیو سو اسی میں جو ہے ڈیو ایچو نے مکمل پر یہ ڈیکلیئر کر دیا تھا کہ سمال پاکس ہمارے پاس مکمل پر ختم ہو چکی ہے ہرپ سیمپلیکس آ جاتی ہے ہمارے پاس ہرپ سیمپلیکس کی بات کریں تو یہ ہرپ سیمپلیکس ڈی آنے وائرس جو انویلپڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے مارے پاس اور یہ نیچرلی اکرنگ ڈیزیز آف مینکائنڈ یہ ایم سی کو بھی آسکتا ہے نیچرلی اکرنگ ڈیزیز آف مینکائنڈ اور اس میں کی سیمٹم کیا ہیں ویسکولی لیجنز جو اپیتھیلی یا لیئر ایکٹوڈرمل ٹیشوز میں بنتی ہیں اور موسٹ کامن لیڈیزیز ہرپ سیمپلیکس ٹائپ ٹو ہے اور ہرپ سیمپلیکس ٹائپ ٹائپ ٹو جو ہے اور ہرپ سیمپلیکس ٹائپ ٹو جو ہے وہ اینل اور ریپروڈکٹیو پارٹ میں اصل کرتی ہے انفلوینزا انفلوینزا مرے پاس آرثومائکزو وائرسیز کی وجہ سے ہوتی ہیں اور یہ انویلپڈ آر این اے وائرس ہیں انویلپڈ آر این اے وائرس ہیں اور یہ مارے پاس وائیڈ سپریڈ ہیں ان مین میں اور اپیڈیمک فارم میں یہ پائی جاتی ہے مامپس اور میزلز یہ پیرا مائگزو وائرسیز سے بلانگ کرتے ہیں مائگزو کا سنویسل ہے کہ یہ میوسین پر افیکٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے فیڈرل بورڈ میں کل پڑا تھا اور یہ لارج انویلپڈ آر این اے وائرسیز ہیں اور مامپس کی بات کریں تو یہ ہائیلی کانٹیجیز ہوتی ہے لیکن فیٹل کبھی کبھی ہوتی ہے زیادہ تار ساٹھ پرسنٹ ایڈلٹ جو ہیں اسے ایمیونٹی پا جاتے ہیں اور زیادہ تار یہ میزل کی بات کریں تو یہ میزل کی بات زیادہ تار جو ہے چائلڈڑ میں ہوتی ہے لیکن ایڈلٹ پاپولیشن میں بھی یہ ایکولی گروہ کرتی ہے اور یہ ڈیزیز کیا کرتی ہے اپنے وکٹم میں ایمیونٹی پیدا کرتی ہے یہ بھی ہمارے پاس انویلپڈ آر این اے وائرس ہیں اور لارج انویلپڈ آر این اے وائرسیز ہیں پولیو مائلائٹس کی بات کریں پولیو وائرس اور یہ بھی ساری دنیا میں پایا جاتا ہے اور زیادہ تار چیلڈرن میں پایا جاتا ہے اور وہ ارلی ایج میں جہاں پہ انفیکشن ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایکانومک فیکٹر پہ اور سوشل فیکٹر پر اور پولیو وائرسیز جو ہیں یہ سمالیس ناؤن وائرسز ہیں اور یہ آر این اے وائرسز ہوتے ہیں اور لان انویلپڈ ہوتے ہیں اور سفیریکل کیپسڈوزن تائن کا سفیریکل اچھوام میں ہوتے ہیں آگے نیچے یہ دکھائے گئی ہیں بیماری ہیں سمال پاکس ہے ہرپ سمپلیکس ہے جو ٹائب ون ہے جو کہ زیادہ تار ہمارے پاس آراؤنڈ دی ماؤتھ لیپس پر اثر کرتی ہے میزلز ہے مامس ہے جو پیرامائیگز وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہیں اور سیلڈم فیٹل ہوتی ہیں سکسٹی پرسنٹ مامس سے جو ایمیون ہو جاتی ہیں میزلز جو اپنے وپٹم میں خود دی ایمیونوٹی پیدا کرتی ہے اگر ہمارے پاس ریٹرو وائرسز آ جاتے ہیں ریٹرو وائرسز کیومبر پروڈکشن وائرسز آ جاتے ہیں اور مختلف قسم کے جانوروں میں یہ ماملز میں کی وجہ بنتے ہیں جیسے فاول روڈینڈس کیٹس اور ان میں کی سب سے مشہور اگزمپل جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس اچھ آئی وی وارس ہیومین ایمیونوڈ ایفیشنسی وائرس ہے جو کہ ایڈز کا سبا بنتی ہے یہ سنگل سٹرینڈڈ آر اینی ٹیومر وائرسز ہوتے ہیں آر اینی وائرسز ہوتے ہیں اور ان کو کئی قسم کی سنچریز سے دیکھا گیا ہے اور ان کا سائز کی اگر بات کریں تو یہ سو نینو میٹر کے برابر ہوتا ہے ان کا تقریبا سو نینو میٹر ان کا سائز ہے ان کا ڈائیو میٹر ہوتا ہے اور انویلپڈ ہوتے ہیں پلازمی میبرین سے اور اس کا مطلب ہے یہ کہ انویلپڈ وائرسز ہوتے ہیں فیو ریٹرو وائرسز جو ہوتے ہیں نون سپیسیفک ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی سیل کو افیکٹ کر دیتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر سیلز کی بات کریں تو وہ کیا ہوتے ہیں سپیسیفک ہوتے ہیں اور لکوائیڈ ریسیپٹر پر ہی اپنے ٹارگٹ سیل پر اثر کرتے ہیں اگر ایڈز کی بات کریں تو ایچ آئی وی جو ہے اس کا وائرس ہے وہ بھی سپیسیفک ہے اور ریسیپٹر سائٹ پر ہی ایف اٹیک کرتا ہے جو کہ آرہا ہو کرتی اس کو وائرل ایڈزارپشن کا اور لیکو سائٹ پر وہ اٹیک کرتا ہے ریٹرو وائرسزز کے پاس ایک سپیشل قسم کا انزام ہوتا ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز یہ ٹرانسکرپٹیز کو ریورس کرتا ہے ٹرانسکرپٹیز کیا ہوتی ہے ہمارے پاس dna سے رانے بنا اور یہ آرہینے سے ہمارے پاس دبل سٹرینڈڈ دی آنے بنا دیتا ہے ویچ کن کنورٹ سنگل سٹرینڈڈ رنے جنوم انٹو ڈبل سٹرینڈڈڈ دی آنے وائرس اور ایڈی نوائرس جو ہے ایفیکٹ نہیں کرتا صرف ہوسٹ کو ایفیکٹ نہیں کرتا بلکہ یہ پرو وائرس کے طور پر اس میں ہوسٹ میں رہنا بھی شروع کر دیتا ہے اور انٹیگریٹ کر جاتا ہے اس کے ہوسٹ کے جدو میں اور اس طرح کچھ سیلز کو نارمل سیلز جو ہوتے ہیں اس سیلز کو کینسر سیلز بھی میکل ورڈ کر دیتا ہے اس لیے ان کو وائرسز بھی کھا جاتا ہے ان کو انکولوجی اور یہ کینسر سے ریلیٹڈ آگے ہمارے پاس آجاتا ہے ایڈز کو سم فیزیشن نے سب سے پہلے انیس سو اسی میں میلز میں جو ہے وہ ریپورٹ کیا تھا جو کہ کمپلیکس سیمٹومنز کے کیا تھیں سیور نیمونیاں ریئر ویسکولر کینسر سڈن ویٹ لاز سولو لیمپ نوڈ جنرل لاز آف ایمیونٹی فیکٹرز یہ سب اس کے کیا ہمارے پاس سیمٹومنز ہی اور یہ سارے پیشنٹس جو ہے ہموسیکسول تھے بعد میں یہ نان ہموسیکسول پیشنٹ میں بھی ڈسکور کی گئی اور انیس سو چوراسی میں یہ ایجنٹ جو ہے ڈیزیز قاض کرتا ہے ایڈز کا اس کو اندینٹیفائی کیا پاسچر انسٹیٹیوٹ آف فرانس نے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ یو ایس ایس اے نے تو یہ بھی ایمسیکیو آئے ہوئا تھا کہ یہ کاب ڈسکور گوا تھا اور اس کو نام انیس سو چھاسی میں دیا گیا تھا ہیومن ایمیونوڈ فیکشن遊戲 ویرس ایچ آئی وی ایچ آئی وی کا نام انیس سو چیاسی میں دیا گیا تھا اور یہ دسکور انیس سو چوراسی میں ہوا تھا یہ دونوں ایم سی کیوز اب پی ایم سی میں آئے ہوئے ہیں اب کے پیپروں میں جو اب دوہزار اکیس میں ہوئے ہیں پیپر آگے بات کریں تو میجر سیل جو انفیکٹ کرتا ہے ایچ آئی وی جس کو وہ ہیلپر ٹی لمفوسائس جو کہ ہمارے پاس ایمیون سسٹم کا میجر فنکشن ہوتے ہیں جب یہ ٹی سیلپر ٹی لمفوسائیڈ کو افیکٹ کرتا ہے تو ٹی سیلز جو ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع جاتے ہیں اور ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور جب تعداد کم ہو جاتی ہے تو ایمیون سسٹم ہمارے پاس جو کیا ہوتا ہے کولیپس کر جاتا ہے جب ایمیون سسٹم اس کا کولیپس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سیور اپورچونسٹک ڈیزیز اور دوسری قسم کی ڈیزیز جو ہے وہ انسان پر اثر انداز ہونا شروع جاتی ہے اور وہ جو دن سے آخرنی سے ہمارا ایمیون سسٹم ڈیل کر لیتا ہے وہی بعض اوقات موت کی بھی سباب بنتی ہیں اور سنٹرل نروس سسٹم پر بھی یہ افیکٹ کرتا ہے دوسری بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے سسکیپٹی بل ٹو ادر پرسنز اور سیل جو ہے سنٹرل نروس سسٹم میں بھی ہمارے پاس وہ بھی ہمارے پاس اس میں افیکٹ ہوتے ہیں اگر ریسر سٹیڈیز کی بات کریں چوہے چاہے بھی جو ہے ناکی وائرس وہ ملٹیپلائی کرتا ہے اپنے آپ کو گروہ کرتا ہے مونکیز میں بٹ لیکن ادھر ڈیزیز کاس نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہمارے پاس ہوسٹ سپیسیفک ہے اگر اس کی بھی دکھائی گئی ہے کہ ہمارے پاس آر اینے جہنوم ہوتا ہے سنگل سے ٹرینڈڈ دو آر اینے کے مارکول ہوتے ہیں پروٹین کیپسیڈ ہوتی آیا گیا ریورس ٹرانسکرپٹیز کی دو انزائم ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ آر اینے کو ڈین میں کنورٹ کرتے ہیں وائرل انویلپ اور اس کے بعد اوپر سپائکس ہوتی ہیں جو کہ ہم نے کل پڑھ دی تھی گولائیکو پروٹینز کی جی پی اے وان ٹونٹی جی پی سیونٹینز اور جی پی سترہ اور چوبیس یہ ساری تینوں کے تینوں اور ان کے فنکشن کیا ہوتے ہیں کہاں یہ استعمال ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ دیا تھا پیچھے فیڈرل کے بوکس میں اور کے پی کے بوکس میں تقریباً ستر سپائکس ہوتی ہیں اور نمبر آف سپائکس بھی ہم نے پڑھ دیا تھے پیچھلے لیکچن میں اب آگے دکھیں ایچ آئی وی ٹرانسمیشن کس طرح ہوتی ہے ایچ آئی وی کے ٹرانسمیشن تو یہ انٹیمیٹ سیکسول کنٹیکٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے دوسرا کنٹیکٹ ویٹ بلڈ بریسٹ فیڈنگ اور بعض اکوت ہیلکین ورکر جو ہیں وہ ایچ آئی وی پر کام کر رہتے ہیں ان کی اکٹیویٹی کی وجہ سے بھی ہمارے پاس ایچ آئی وی ان کو لگ جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے آوائیڈنگ ڈیریکٹ کنٹیکٹ ویٹ ایچ آئی وی امپورٹنٹ جو ہے ڈیریکٹ کنٹیکٹ ہم ایچ آئی وی سے بچے تو یہ ہمارے پاس سب سے بڑی اس کی پروٹیکشن ہے ایچ آئی وی سے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے کہ انٹرا وینس ڈراغ جو ہیں کامن سرنجز سے لینے سے پریز کرنا چاہیے اور سٹی رائل سرنجز ہمارے پاس سٹی رائل ہوئی ہوئی سرنجز ہمارے پاس استعمال ہونے چاہیے ویکسین بھی اب اس کے لیے بننا شروع ہو جائے چونکہ یہ تقریباً دوہزار ایک میں یہ ایڈمنسٹریشن کے پروسس سے گزر رہی ہے یہ پروسس سارے دکھائے گئے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتی ہے جو وائرس ہوتا ہے وہ اٹیچمنٹ اور انٹری ہوتی ہے اس کی یہ آر این اے نہیں دکھائے گیا تو ایڈنٹیکل سٹرینڈ ہوتی ہیں آر این اے کے ہمارے پاس ایڈنٹیکل سٹرینڈ کیپسیڈ انویلپ اور ریورس ٹرانسکریپٹیز ہوتی ہے اور یہ سیڈی فور ریسیپٹر سائٹ پر ہمارے پاس یہ اٹیچ ہو جاتا ہے اٹیچمنٹ کے بعد ہمارے پاس اس کی انٹری ہوتی ہے اور انکوائلنگ ہوتی ہے انکوائلنگ ہمارے پاس سائٹو پلازم میں ہوتی ہے پھر ریورس ٹرانسکریپٹیشن ہوتی ہے وہ بھی ہمارے پاس سائٹو پلازم میں ہوتی ہے جن کے باڈی میں ہمارے پاس جب یہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے تو وائرل آر این اے ہمارے پاس ہے یہ ٹمپلیٹ کے طور پر عمل کرتا ہے اور وائرل ڈی این اے بناتا ہے ڈی این اے سنگل سٹرینڈ ڈی این اے ٹمپلیٹ کے طور پر کام کرتا ہے دبل سٹرینڈ ڈی نے بناتا ہے اور جو وائرل آر این اے ہوتا ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے پھر آگے ہمارے پاس انٹیگریٹیشن انٹیگریز انزائم اس کے پاس ہوتا ہے جیسے دوسرا ان Holl explorہ جو کہ انٹیگریٹیشن میں مدد کرتا ہے وائرل آر این اے ہوتز کی آر این اے میں یہ انٹیگریٹ کرتا ہے انہوں کے اروس میں پرو وائرس کے طور پر یہ ایٹ پیا کرتا ہے ادھر سے ہمارے پاس ٹرانسکریب سے ہوتی ہے ٹرانسکریب ہوتا ہے پھر دوبارہ ڈینے آر اینے میں آر اینے سے پھر اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پروٹینز میں اور اپنی پروڈکٹ بناتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آر اینے اکٹھے ہوتی ہیں اور اس کا پھر آگے کیپسٹ بنتا ہے اور بڑنگ کے ذریعے سے یہ کیا جاتا ہے بڈ بنتی اور ریموو ہو جاتا ہے اس سے یہ سارا ایچ ای بی کا سیکل ہے پھر آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیپٹائٹس ہیپٹائٹس کیا ہوتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس اس کی وجہ سب سے کیا ہوتی ہے انفیکشنگز ٹاکسک ایجینٹس ڈراغز ایجینٹس ابڈامینل پیم یہ اس کی باغے سیمٹم ہیں لیور ایلارج میٹ فٹیگ اور کبھی کبھی فیور وہ بھی ہو جاتا ہے یہ مائیڈ بھی ہو سکتی ہے جو تھوڑے عرصے تک رہتی ہے کیوڈ بھی ہو سکتی ہے جو تھوڑے عرصے تک رہتی ہے یا پھر یہ کرونک بھی ہو سکتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف وائرل ہیپٹائٹس ہیں ہیپٹائٹس ایج جس کو انفیکشیس ہیپٹائٹس کہا جاتا ہے جو کہ فیسس کے کانٹیکٹ کی وجہ سے پھیلتا ہے ہیپٹائٹس بی بلاڈ سے اور فرور اور اس کو سیروم ہیپٹائٹس بھی کہا جاتا ہے ہمارے پاس ہیپٹائٹس کی بات کریں اس کو فارملی ہمارے پاس کہا جاتا ہے نان ا情况 اب نان بی ہیپٹائٹس اور اس کو انفیویین ہیپٹائٹس بھی کہا جاتا ہے یہ بھی بلاڈ کے ذریعے سے مدر ٹو چائلڈ ڈیورن پریگننسی یا آفٹر سیکسور کنٹیکٹ کے ذریعے سے تھلتا ہے ہیپٹیٹس ڈی ہمارے پاس ڈیلٹا ہے ہیپٹیٹس ہے ہیپٹیٹس ای کے بات کریں تو یہ بھی ہمارے پاس فیسز آف انفیکٹڈ پرسن کے تھلتا ہے اور ایف جی قادر بائی وائرس یٹ آن ناؤن ایف اور جی جو ہمارے پاس ہے اس کی وجہ بھی ہمارے پاس آن ناؤن ہے آن ایڈنٹی فائیڈ ہے دو وائرسز ہیپٹیٹس اے بی سی جو ہے اس کے بارے میں ہم ابھی تک زیادہ تار جانتے ہیں ہیپٹیٹس اے وائرس کی بات کریں تو ایچ اے وی اس کو کہتے ہیں اور یہ آر این اے وائرس ہے اور نان انوائلپڈ ہے آر این اے وائرس نان انوائلپڈ ہے اور اس کی آگے علامات کیا ہیں سیمٹم کیا ہیں which mild short term less virulent disease اس کی ضابہ بنیتا ہے mild قسم کی short term میں ہوتی ہے اور وائرپٹیٹس سی یہ بھی ہمارے پاس ہے اس کو کہہ کرتے ہیں آر این اے وائرس ہوتا ہے اور یہ انوائلپڈ ہوتا ہے اور اے جو ہے ہپٹیٹس اے ہیڈ اے وی وائرس وہ آر این اے نان انوائلپڈ ہوتا ہے اور یہ انوائلپڈ ہوتا ہے اور انفیوجن ہپٹیٹس کی وجہ بنتا ہے جو کہ لیس وائرولنٹ ہے اے اور بی سے لیکن یہ کبھی کبھی ہیپیٹیٹس ہی کرونک لیور ڈیزیز کی بھی سوا بنتا ہے جو کے لمبے عرض سے تک رہتی ہے حالبر اور کاؤکور کر نے ریویل کیا ہے کہ پیگ جو ہے وہ سورس ہو سکتا ہے ہیپیٹیٹس ہی کا یہ ساری ایم سی کیوں ہیں ساری ایمپورٹنٹ ہیں کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کیونکہ بہت پی ایم سی ہے تو ہر چیز ہر چیز کو ہم نے پڑھنا ہے اور ہر بورڈ سے پڑھنا ہے ہرار پروڈنٹ سے پڑھنا ہے اس طرح ابھی سے جو شروع کر دے گا جو نہیں ہوا تو اس کو بہت ہی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اس کو تیاری کے لیے بھی اچھا ٹائم ملے گا اور سیٹسفیکسن سے اپنا پیپ پر دے کر آئے گا انشاءاللہ اگر ہم چلیں ہیپیٹیٹس بی کی جنب تو یہ ہے ہمارے پاس سیکنڈ میجر فارما ہیپیٹیٹس کی اور ڈی این اے وائلس کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ کامن ہے کہاں ایشیا فلپائن افریقا میڈلیس میں ہیپیٹیٹس بی ہمارے پاس اس طرح ٹرانس میٹڈ کی طرح ہوتیتا ہے ایکسچینج آف بلاڈ فلوڈ سے سیرم سے بریس ملک سے سلائیوہ سے فرمدر تو چائلڈ دورنگ بارت سیکسول کنڈیکٹ کیوٹ کی بات کریں ہیپیٹیٹس بی کی تو اس میں کی علامات کی ہیں فٹیگ لاز آف ایپیٹیٹ جانڈیس ہوتا ہے اور انفیکٹڈ پرسنس جو ہے کمپلیٹلی بیکم ایمیون ہو جاتا ہے وائرس سے تھوڑی ایر سے میں اور کرانک ہیپیٹیٹس جب ہوتی ہے تو وہ لیور ڈیمج کا خطرہ ہوتا ہے ہیپیٹیٹس کین بی کنٹرول بای اڈاپٹنگ ہائیجینک میرز ہائیجینک میرز اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے روٹین سینیشن سے اور سکریننگ آف بلاڈ ڈونر سے جنیٹیکلی انجینریڈ ویکسین کی بات کریں تو ایچ بی وی اور ایچ ای وی یہ اس کے لئے اویلیبل ہیں اور ایچ سی وی کے لئے ہمارے پاس ابھی تک کوئی ویکسین جو جنیٹیکلی انجینریڈ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے یہ بھی پی ایم سی کی پیڈ میں آیا ہوا تھا مطلب ہر چیز مطلب اتنے زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں چونسٹ اور پیڈ مطلب ہر چیز کہیں سے بھی وہ سوالات اکھٹا کر دے سکتے ہیں اور امپورٹنٹ ہر چیز اور ہر چیز کو ہم نے گریب کرنی ہے یہ پجاب کا تو ہمارے پاس ادھر یہ ختم ہو گیا ہے پہلا چپٹر انشاءاللہ اب ہم دوسرے بورٹ کی طرف شفٹ ہوتے ہیں اب ہم فیڈرل سے شروع کرتے ہیں تو ایچ آئی بی ہیومن ایمیونوڈ ایفیشنسی وائرس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ تار تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے جس کے بارے میں کچھ کے پی کے میں کل پڑھا تھا اور آج بھی پڑھا ہے پجاب میں تو فیڈرل سے پڑھتے ہیں ہیومن ایمیونوڈ ایفیشنسی وائرس ہمارے پاس کیا آتا ہے سفیریکل کیپسیڈ ہوتا ہے پتا ہے نہیں اور پروٹین ہوتی ہے اس کی پروٹین اور یہ کون شکل کی ہوتی ہے اور اور سراؤنڈڈ بائی انوائلپ انوائلپ ہوتا ہے اس کے اوپر جو کہ لپڈ بائی لیئر پر مشنل ہوتا ہے اور یہ کہاں سے لیا جاتا ہے ہوسٹ سے کیونکہ یہ انوائلپڈ وائرس ہوتا ہے ہمارے پاس تو ایڈنٹی کر مالکول ہوتے ہیں سنگل سٹرینڈ آب ڈی این اے اور اس لئے اس کو ڈیپلائیڈ کرتا ہے اور تین قسم کے انزائم ہوتے ہیں ریورس ٹرانسکریپٹی ایڈی کریز ٹرانس اینزائم گلائیکو پروٹین سپائک سپائک ہوتی ہیں جو کہ گلائیکو پروٹین کی ہوتی ہیں پیراسائیٹک نیچر اور وائرسز وائرس پیراسائیٹک نیچر کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہیں آبلیگیٹ انٹرا سیلولر پیراسائیٹ ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وائرس اینفیکٹ آل سارٹ اف سیلز فرم بیکٹیریل سیل سے لے کر یومن سیل تک سب کو یہ کیا کرتے ہیں انفیکٹ کرتے ہیں سپائسیفی سیٹی یا وائرسز ہوت کی بات کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر ہمارے پاس وائرسز ہوتی ہیں سپائسیفک ہوتے ہیں اور اپنے سپائسیفک ہوت کو ہی یہ افیکٹ کرتے ہیں دیکھیں تو بیکٹیریو فیجز کی بات کریں تو یہ صرف ہمارے پاس بیکٹیریہ کو ہی افیکٹ کریں گے یہ ہمارے پاس بیکٹیریہ کو افیکٹ کریں گے ٹوبیکو مزایک ویرس کی بات کریں تو انفیکٹ کرے گا یہ اندلی ہمارے پاس ٹوبیکو پلانٹس کو اور ریبیز ویرس ہمارے پاس سیروف میملز کو ہی ہمارے پاس ہی افیکٹ کرے گا اور ہیومن ویرسز ایسے سپیشلائز ہوتے ہیں کہ وہ مختلف پارٹیکل ٹشوز پر ہی افیکٹ کرتے ہیں ایچی وائی وی جو ہے وہ سرٹین بلڈ سیل میں داخل ہوتا ہے جو کہ لیمفوسائیٹس ہیلپر ٹیلمفوسائیز کو افیکٹ کرتا ہے اور پولیو وائیرس ریپروڈیوز انسپائنل نرو ہی افیکٹ کرتا ہے ہیپاٹائیٹس افیکٹ انلی لیور اور یہ لیور کو افیکٹ کرتا ہے اس طرح یہ سپیشفیز فائی جو مختلف قسم کے سرفس سے اور مختلف قسم کے انیمل سے یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی رینج کے بارے میں بتاتے ہیں کچھ بارے سے جو ہے ہمارے پاس نیرو رینج کی ہوتے ہیں کچھ رائیسز کی رینج ہمارے پاس زیادہ برادر ہوتی ہے پولیو وائیرسز کی بات کریں تو سیل یہ صرف ہمارے پاس ہیومین سیل میں ہی کوئی افیکٹ کرتے ہیں یا تھوڑے دوسرے پرائیمیٹس قسم کے حالہ قسم کے جانوروں کو جبکہ ریبیز کی بات کریں تو یہ سارے ممیلین سیلز میں افیکٹ کرتا ہے ہرپ سیمپلیکس ڈائب وان وائیرس یہ بات کریں تو یہ کس پارٹیکل سائٹ پر اٹیج ہوتا ہے تو فائبرو بلاسٹ گروت فیکٹر ریسیپٹر پر یہ اٹیج ہوتا ہے اور ریبیز کا جو اٹیجمنٹ سائٹ ہے تو اسی تائل پولین ریسیپٹر ہے اور ہیومین امیونو ڈائفیشنسی وائرس ایچی وی کا ریسیپٹر سی ڈی فور پروٹین ہے جو کہ ٹی لمفو سائٹ پر پایا جاتا ہے ہلپر ٹی لمفو سائٹ پر اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہوسٹ وہ ہوسٹ جس پر افیکٹ کرتا ہے وائرس تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوسٹ اس وائرس سے پہلے ہی کا موجود ہے مثلا وائرس جو ایوالو ہوئے ہیں یہ اتنے ہوسٹ کے بعد ایوالو ہوئے ہیں مطلب ابھی تب بھی وائرس جو ہیں ایوالو کر رہے ہیں ابھی تک پھر ہمارے پاس لائف سائیکل آجاتا ہے بیکٹریو فیجز کا لائف سائیکل یہ وائرس جو ہیں اس میں کی شروع میں وہی بات کی جائیں کہ انٹرا سینور پیرا سائٹس ہیں اور یہ خود بخود گروہ نہیں کرتے ہیں ہوسٹ پر ڈیفین کرتے ہیں ہوسٹ میں داخل ہونا پڑتا ہے ہوسٹ کی بائیو سنتھیٹک مشینری کو ان کو قابو کرنا پڑتا ہے ہوسٹ کے مطابق یہ اپنی کاپیز ملٹپل کاپیز بناتے ہیں اور ریلیز ہو جاتے ہیں سیل سے اور کئی قسم کی تھوڑے سیل سے میں یہ زیادہ تعداد میں بنا لیتے ہیں اپنی اور دوسرے سیلز کو کیا کرتے ہیں افیکٹ کرتے ہیں اور ان کی میں مختلف قسم کی جو سٹیپس ہوتے ہیں ان کی ریپروڈکشن میں اور اپلیکیشن میں جو سب سے پہرے مارے پاس ڈیزارپشنز اور پینیٹریشن ہوتی ہے پھر جب پینیٹریٹ کر جاتا ہے اس ویرس تو انکوٹ ہو جاتے ہیں اپنے آر این اے اور ڈی این اے لیدہ 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 اس طرح ہم پنجاب میں پڑھ جاتے ہیں کہ اچھے وی کی سکر کرتا ہے پھر ٹرانسکریپشنز ہوتی ہے اس کی دوبارہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے پروٹین بناتی ہے پھر یہ ریپلیکیٹ کرتا ہے پھر وائرس اسمبلی ہوتی ہے پھر کٹھے ہو جاتے ہیں سیرمین اور پھر ریلیز ہوتی ہیں وائرس اس سے اور دوسرے سیلز کو افیکٹ کرتے ہیں جو پہلی ہمارے پاس اڈیزابشن اور پینیٹریشن ہوتی ہے ان کی وہ کہتے ہیں وائرس کبھی کبھی ہوسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو انگولف کر رہتا ہے اس کو کہتے ہیں انڈوسائٹوسزم کبھی کبھی وائرسیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس اوپر پروٹین ہوتی ہیں پروٹین بائنڈنگ میں مدد کرتی ہیں اور ہوسٹ کی سلبی برین کے ساتھ یہ کیا جاتی ہیں یہ بائنڈ ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی ہمارے پاس وائرس کا جو ہے تو پروارا کوٹ ہوتا ہے انوائلپ وہ ہمارے پاس فیوز ہو جاتا ہے ہوسٹ کی سلبی برین کے ساتھ اس طرح یہ اڈیزابشن اور پینیٹریشن ہوتی ہے پھر ہمارے پاس ان کوٹنگ آدھے جاتی ہے نیوکلیو کیسیڈ جو ہمارے پاس ان کوٹنگ ہوتی ہے نیوکلیو کیسیڈ ریلیز ہو جاتا ہے آر این ایلیز ہو جاتا ہے اور کیپسیڈ انٹو نیوکلیو اور سائٹوپلازم اور نیوکلیو اور سائٹوپلازم سائٹوپلازم جو ہوسٹ کا ہوتا ہے اس میں جو ہے ریلیز ہو جاتا ہے اس کا ڈی این ایلیز پھر ہمارے پاس ٹرانسکریپشن اور ٹرانسلیشن اس کا آ جاتے ہیں تو آر این ای وائرس کی بات کریں آر این ای وائرس کی تو یہ زیادہ تار ہمارے پاس سے یہ سائٹوپلازم میں ہوتی ہیں اور جب ڈی این ای کے وائرس کی بات آتی ہے تو یہ ہمارے پاس زیادہ تار نیوکلیوز میں ہوتی ہیں پھر وائرل اسمبلی ہوتی ہے وائرل جنیٹک مٹیریل انزائمز اور پروٹین کوٹ پھر دوبارہ ان کے انزائمز اور ان کا جو جنیٹک مٹیریل ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اور جیسے یہ آر این اے اور پھر اس کا جنوم کا سٹرکچر زیادہ کٹھا ہوتا ہے اور ان کے پاس دوبارہ نئی کوٹ بن جاتی ہے اس طرح اسمبلی ہوتی ہے تو پھر دوبارہ یہ ہوسٹ کے سیل سے کیا ہو جاتی ہیں ریلیز ہو جاتی ہیں بڈنگ کے ذریعے سے اس طرح ہم نے ایچ آئی وی میں بھی یہ سارا کچھ پڑ چکے ہیں اب ہم بڑھیں گے کہ وائرس کی اس طرح سوروائیو کر سکتا ہے کہ ایمیون سسٹم ایمیون سسٹم کے ہوتے ہوئے ہوسٹ کے ایمیون سسٹم کے ہوتے ہوئے یہ سب سے پہلے کمپلیمیٹ اکٹیوٹیز کو مثلا ویکسین یا وائرس کی ہوتا ہے وہ کیا کر جاتے ہیں اس کو انہیبٹ کر دیتے ہیں یا پھر ہمارے پاس یہ کیا کرتے ہیں کمپلیمیٹ کو برمیٹ ریسپٹر کو یوز کرتے ہیں اور بی ڈم فو سائٹ میں یہ انٹرو جاتے ہیں اور ایمیون سسٹم کو تباہ کرتے ہیں یا پھر انٹرو فیورون اور انٹی وائرل رسپانسز دوسرے ہوتے ہیں اڈینو وائرس ایپسنز بار وائرس جو ای بی وائرس اور ایچی وائرس یہ سب جو انٹرو فیورون ہوتے ہیں انٹی وائرل افیکٹ اس کے افیکٹ کو بھی یہ انہیبٹ کر دیتے ہیں جو کہ انٹی وائرل ہوتا ہے پھر آگے سائٹو کائنینز کا رسپانس ہوتا ہے کہ باڈی کا تیمپریچر جو انکریز کرتا ہے اور وائرل اور باکٹیریہ سے یہ باڈی کا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے کہ جب بھی باکٹیریہ وغیرہ داخل ہوتے ہیں کہ باڈی کا تیمپریچر آئی ہو جاتا ہے انہوں میں بخار ہوتا ہے یہ سائٹو کائنینز اور اس قسم کے دوسرے انزائم کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن یہ بھی اس کی بھی پروڈکشن کو کیا کر دیا جاتا ہے انہیبٹ کر دیا جاتا ہے یا بلاگ کر دیا جاتا ہے اور ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکسز اور ایسے قسم کے کمپلیکسز جو ہمیں ہمارے پاس ہسٹا مائنز اور دوسرے الارجک ریاکشنز اور ایس قسم کی ریاکشن ہوتے ہیں جو جس کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں یہ انفیکشن ہو گئی ہے یہ ان قسم کے ریسپونسز کو بھی یہ کیا کرتے ہیں سپریس کرتے ہیں اور بی سیل ایکٹیویشنز بی سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں انٹی باڈیز بناتے ہیں اس کو بھی ہمارے پاس انہیبٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنے آپ کے جنیٹک مٹیریل یا اپنے بھی میوٹیشن اس قدر تیزی کے ساتھ گئے کرتے ہیں کہ دوسرے جو انٹی باڈیز اور ویکسین پرسر انداز نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ اپنا جنیٹک مٹیریل اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں یہی بات ہوتی ہے کہ ایچ آئی وی بھی اتنی تیزی کے ساتھ یہ میوٹیٹ کرتا ہے کہ ابھی تک اس کے خلاف کوئی بھی ویکسین نہیں بنائی جاس کی ہے پھر وائرس امپلوائز تو پاس انفیوریبل کنڈیشنز انفیوریبل کنڈیشنز سے گزرنے کے لیے وائرس کیا کرتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وائرس جب ایسی کنڈیشن آتی ہے انفیوریبل نہیں ہوتی ہے مثلا آؤٹسائیڈ آف ہوسٹ اس کو رہنے پڑتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے تو میکرو مزاک وائرس اور اس کی سمکہ وائرسز ہمارے پاس کیا کرتے ہیں یہ کرسٹلائیزیشن شروع کر دیتے ہیں مثلا پیراسائیٹ وندیر آؤٹسائیڈ سیل وائرسز می فارم کرسٹلز یہ کیا ہمارے پاس بنانا شروع کر دیتے ہیں کرسٹلز بنانا شروع کر دیتے ہیں تو بیکو مزاک وائرس جیس طرح کچھ وائرسز سلائیوار میں رہتے ہیں ای بی وائرس اپسنز بار وائرسز مثلا یہ کاز کیا کرتا ہے مونو نیوکلیو سی لیزنز آن ڈی سلائیوار میں رہتے ہیں یا ریسپیریٹری ڈراب لیٹس میں رہتے ہیں جیسے انفلوینزا وائرس اور وائرس میزل وائرس وارسلہ وزوسٹ وائرس اور وائرس جو شکر میں پا جاتا ہے یا کبھی کبھی ریسپیریٹری ایروسول میں رہتے ہیں مثلا سمال پاک وائرس کبھی کبھی عمل پاس یہ فیسز میں بھی رہتے ہیں ایڈینو وائرس اس طرح یہ مختلف قسم کے سلائیوار میں تھوٹ میں ریسپیریٹری ٹریک میں یورین ٹریک میں کرسلائزیشن کے ذریعے سے اور مختلف قسم کی صورت میں یہ رہتے ہیں جب ان کی فیوریبل کنڈیشن نہیں ہوتی ہیں آگے ہمارے پاس آجاتا ہے بیکٹیریو فیج کا لائی سیکل ہم نے پہلے بھی پڑھ دیا پنجاب کی ٹیکس بک بورڈ میں اور اس میں ہم مزید تقریبا وہی چیزیں ہیں جو ہم پڑھیں گے بس تھوڑا سا مختلف فرق ہمیں پتا ہے کہ اس کی دو قسم کے فیض جاتے ہیں ایک لائیٹک لائی سیکل ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے لائیسو سیلیو ریلیشنشیپ یہ ماسٹر سیلیو ریلیشنشپ ہوتا ہے اور جب کے لائیسو جگہ سیلیشنشپ کی بات کر Και ungkin لایسو جینک لائیسو سیکل ہوتا ہے لایسو سیکل کی بات کریں موری ماسٹر سیلیو ریلیشنشپ کے ہیں لائیٹک لایق سیکل کو اور اس کی فارغ سٹruct ہوتی ہیں ہے جو ہیڈ ہے وہ ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ کون سے سیل پارٹیکل پر اٹیچ ہونا ہے کون سے سیل پر اٹیچ ہونا ہے مثلا بیکٹیریو فیج جو ہے وہ بیکٹیریو فیج جو ہے کچھ بیکٹیری فیج ٹی فور جو ہے وہ ایک کلائی کو زیادہ تر افیکٹ کرتا ہے اور پروٹین جو ہے وہ ہوسٹ کی پروٹین کو ریکگنائز کریں گے پروٹین ان ایٹس ٹیل فائبرز ریکگنائز دی پروٹین آن بیکٹیریو سرفیسز بیکٹیریو کی سرفیسز پر جو ہے جو ہے پروٹین ہوتی ہیں بیکٹیریو کی سرفیسز پر پروٹین کو سپیسی فائی کریں گی پھر کیا بات آ جاتی ہے ہمارے پاس ہم پروٹین شیط ہمارے پاس جو ہم نے پڑھا ہے کل پڑھا تھا کہ کنٹریکٹ کرے گی چیز شیل کنٹریکٹ کرے گی اور اپنا ڈی این اے کو انجیکٹ کرے گی ہوسٹ میں جی طرح سرینج کو یوز کیا جاتا ہے جو انجیکشن کو انجیکٹ کرنے میں اور جب ہمارے پاس سیل میں بیکٹیریو فیج جائیں گے تو ٹیک کریں گے ہوسٹ کی باریو سنثیٹک مشینری کو اور آرینے پولیمریز اور دوسرے انزائم اور رائبو فومز بنائیں گے اور نیو کاپی آپ فیج ڈی این اے اور نئی کاپیز اپنے ڈی این کے بنائیں گی اور ڈی این اے اور جینوم کے گرد آپ آگے فریش کاپیز کے ساتھ اوپر ہیڈ بننا شروع ہو جائیں گے اور آرینے کی کاپیز بننا شروع ہو جائیں گی روست ٹرانسکریپٹیز نئی بننے شروع ہو جائیں گے اور تقریباً نئے فیجز جو ہیں یہ ہمارے پاس بارہ سے پترہ منٹ میں بننا شروع ہو جائیں گے پھر اب کیا کرے گا جس طرح اٹیچمنٹ پر یہ اس نے گھوست کی لائسوزائمز لائسوزائمز کو یوز کرتے ہوئے گھوست کی جو ہے سیلوال ہے اس کو لائجسٹ کیا تھا اس طرح جو ہے بیس منٹ کے اندر جو یہ نئے پروفیج بنے ہیں بیکٹیریا کے سل کے اندر یہ دوبارہ پھر اس کی سیلوال کو کیا کریں گے انجسٹ کرنا شروع کر دیں گے اور وہ سیلوال کو کھاڑ کر سیل سے ہوسٹ کے سیل سے بہر آ جائیں گے اور دوسرے سیل بہر آ جائیں گے اور دوسرے سیل کو کیا کریں گے افیکٹ کریں گے اس طرح لائیو ٹک لائیسوزائمز ہمارے پاس یہ ہوتا ہے وہ ادھر ہمارے پاس ماسٹر سلیو ریلیشنشپ ہوتا ہے اور بعض اوقات ہمارے پاس لائس ہو جائنے کا لائسوائکل ہوتا ہے کہ اس میں وہ کنٹرول ہوسٹ کی بائیس انتیٹک مشینری کو کنٹرول کرنے کے بجائے انٹیگریٹ ہو جاتا ہے اٹیچ ہو جاتا ہے ہوسٹ کے ڈی آنے کے ساتھ اس طرح ٹرانسلیشن اور ٹرانسکریپشن اس کے ہوتی ہے اور ہر ایک جب بیکٹیریا جو گرو کرتا ہے اور ڈیوائیڈ کرتا ہے تو ہر بیکٹیریا میں بھی کیا ہوتا ہے اس کا بیکٹیریو فیج بھی ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں ہوسٹ گیسٹ ریلیشنشپ اور یہ پیس فول ریلیشنشپ ہمارے پاس ہوتا ہے پھر سرٹین مثل اندیس کو یہ ہمارے پاس پیس فول ریلیشنشپ ہوتا ہے اور ہوسٹ کی باہر سنتھیٹک مشنری کے ساتھ اس طرح جب جب بیکٹیریا گلو کرتا جاتا ہے اس طرح یہ بھی مارے پاس ہر ایک بیکٹیریا کے اندر ایک ایک فیج موجود ہوتا ہے اور یہ ہوسٹ کو افیکٹ کیے بغیر گرو کرتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی بھی فیج نہیں بناتا اور اس کی کروت پر یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے اور اس کو ہوسٹ گیسٹ ریلیشنشپ کہتے ہیں یہ آگے میں پھر اس کی مزید پکس دکھائی گئی ہے یہ لائسز آف ہوسٹ سیل انیوزڈ انفیکشیس پارٹیکلز مارے پاس ہے اس وائرس پارٹیکلز بائنڈ ٹو دی وال آف سوٹیبل ہوسٹ وائرل جنیٹک مسیح سب سے پر بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہے پھر بھی وائرل ڈی این اے ڈیریکٹ ہوسٹ سیل مشینری ٹو پروڈیوس وائرل پروٹینز اینڈ کاپیز ہوسٹ کی بار سنتیٹک مشینری پر یہ افیکٹ کرتا ہے اور نئے وائرل ڈی این اے اور اس کے کیاپسٹ بناتا ہے وائرل پروٹین مالیکیولز اسمبلڈ ان دی کوٹس اور ڈی این اے پیکنگ کی ہوتی ہے پھر ہمارے پاس تیل فائبر بنتے ہیں اور تیل فائبر کوٹ بنتے ہیں پھر ہمارے پاس اینڈ پہ آکر تیل فائبر بنتے ہیں پھر ہمارے پاس ریلیز ہو جاتے ہیں پھر لایسوجینک لائک سائٹ کر کے بات کریں تو لایسوجینک پاتھوے وائرل ڈی این اے یوزی بکام انٹی کریٹڈ انٹو بیکٹیریل کروموسوم یہ بیکٹیریل کی کروموسوم میں انٹی کریٹ ہو جاتا ہے پرائر ٹو پروکریوٹک افیشنز دی کروموسوم دین انٹی کریٹڈ وائرل ڈی این اے ریپلیکیٹڈ جو بیکٹیریل ریپلیکیٹ کرتا ہے تو گروہ کرتا ہے اور ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو وائرل ڈی این اے بھی اس کے ساتھ ریپلیکیٹ ہوتا ہے اور بائنری فیشن کے بعد ہر جو ڈاٹر سیل ہوتا ہے اس میں بھی ایک ایک فیج موجود ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ فیج بھی جو پرو فیج کے طور پر رہ رہا ہے یہ بھی اس سے علیدہ ہو جاتا ہے اور اس پروسس کو ہمارے پاس انڈکشن کہتے ہیں یہ میرے خیال میں یہ پی ایم سی کے ٹاپک میں نہیں ہے لیکن یہ ہمیں پتا ہونا جائے کہ بیکٹیریو فیجز کو ہم جو ہے کہ ویکٹر کے طور پر پلازمنٹ کی جگہ ہم یوز کرتے ہیں اور بائر اور جو ہے جیزائرابل جینز اس کو ہوسٹ سیل میں انجیکٹ کرنے کے لئے اور پھر پروٹین اور پروٹین کے پروڈکٹ کو حاصل کرنے کے لئے یہ ایک اس کے طور پر استعمال ہم کر سکتے ہیں یہ آگے لائف سائیکل آ جاتا ہے بیکٹیریو فی ایچ آئی بی کا یہ معنی میں ہم نے جو ہے پنجاب سے آج پڑھ دیا ہے اور فیڈرل سے پڑھنے کے لئے ہم انشاءاللہ کال پڑھیں گے اور اب ہم کپک کے طرف چاہتے ہیں کپک بورڈ سے پڑھنے پر ہوں سب سے پہلے سٹرکچر پڑھتے ہیں انفلوینزا وائرس کا انفلوینزا وائرس کا سٹرکچر کچھ تو ہم نے کل فیڈرل میں پڑھ دیا تھا لیکن اب مزید اس کا جو سٹرکچر ہے کپک سے پڑھ دی کے لئے کلتے ہیں انفلوینزا وائرس کے لئے ہم نے پڑھ دیا تھا کہ آر اینے وائرس ہوتا ہے سپیریکلز یا راڈ شیف اور لانگ فیلمینٹر شیف کا ہوتا ہے اور جینوم کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس فائیو ڈیفرنس اس میں وائرل ہمارے پاس پروٹینز ہوتی ہیں اور ان کے گرد ہمارے پاس لپڈ کی بائیلیر میبرین موجود ہوتی ہے اور اس طرح ہمیں پتا چلا کہ یہ انوائلپڈ وائرسز ہوتی ہیں انوائلپڈ وائرسز تاگہ ایٹ ہمارے پاس اس میں آر اینے کے مالکیول کتنے ہوتے ہیں آر اینے کے مالکیول ہمارے پاس اس میں ایٹ ہوتے ہیں اور ہر ایٹ مالکیول ہمارے پاس سپیسیفائی کرتا ہے امائنو ایسڈ کے سیکونس کو یا ایک سے زیادہ ٹو وائرس پروٹین وائر پروٹین کے سیکونس کو یا کیا کرتا ہے فالو کرتا ہے اور ان کے پیراسائٹ موڈ آف لائف میں وائسز کو مختلف چیزیں ان کو مدد کرتی ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی امار پاس اگر فارن سبسٹانس باڈی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو فیگو سائٹو سے فیگو سائٹس کیا کرتے ہیں انگالف کرتے ہیں لیکن وائرس کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے باڈی کے اوک پر پروٹین کی اور کیپسول کی کورنگ ہوتی ہے اور اس طرح میکروفیجز کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بھی وائرس کو ہمارے پاس انگالف کریں زیادہ تر جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وائرسز وہ انویلپڈ وائرسز ہوتے ہیں انویلپڈ وائرسز میں جو انویلپ ہوتا ہے وہ ہوسٹ کے اپنی میبرین ہوتی ہے اس طرح ہمارے باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر یہ نہیں محسوس کرتے ہیں اور ان کو پتا نہیں چلتا کہ ہمارے پاس یہ سیل باڈی کا سیل ہے یا فارن سیل ہے کیونکہ ان کی میبرین جو ہوتی ہے وہ ہوسٹ سے ہی دیوائی ہوتی ہے اور تیسری بات یہ کہ مختلف قسم کے وائرسز جو ہیں وہ میوٹیشن اتنی تیزی سے کرتے ہیں کہ ویکسین اگر ایک سٹرینڈ میوٹنٹ سٹرینڈ کے لیے کافی ہے تو دوسرے میوٹنٹ سٹرینڈ کے لیے انفیکٹیو ہو جاتی ہے اور اس کے ایک نمبر ہمارے پاس کے ایچ ای وی وائرس ہے میوٹیشن کرتا ہے وائرس کی اگر وائرس اور ہوسٹ کی بات کریں کہ کس طرح یہ ایفیکٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ اس کے پاس لیویں آرگے کریکٹرسٹک تو نہیں ہوتی ہیں اور یہ انڈارمنٹ کنڈیشن میں رہتا ہے کرشلائیز بان کے رہتے ہیں اس کے جب یہ ہوسٹ کے حفاظ نہیں ہوتا ہے اور ہوسٹ پر لیکن یہ سپیسیفک ہوتا ہے زیادہ تر وائز سے سپیسیفک ہوتے ہیں اور سپیسیفک ہوسٹ کو سرکن کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر اس نے سٹومیچ میں اثر کرنا ہے اگر ہم نے اس کو انہیل کر لیا ہے تو یہ بڑا مشکل سے یہ سٹومیچ میں اپنے ٹارگٹ سائل پر پہنچے گا لیکن اگر ہم نے اس کو انجیسٹ کر لیا ہے انجیشن اس کی کر لیا ہے ہم نے اس کو نگل لیا ہے تو پھر ہمارے پاس یہ بہت جلدی سے اپنے ٹارگٹ پر افضل کرے گا اور ڈیزیز کاز کرے گا پھر ہمارے پاس آج جاتا ہے ہمارے پاس لائک سائل کل آف بیکٹریو فیجز لائک سائل کی بات کریں تو اس میں کوئی بھی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ جو پہلے ہم نے پی ٹی بی میں اور ایف ٹی بی میں نہیں پڑھی ہے کہ لائٹک لائک سائلکل اور لائٹک لائک سائلکل ہوسٹ پیرا سائٹ ریلیشنشپس مثال ماسٹر سیلیب ریلیشنشپس اور ہوسٹ ریلیشنشپس یہ دو ہوتے ہیں یہ لائٹیک سیکل میں کیا ہوتا ہے؟ بیکٹریو پر اثر изداز ہوتا ہے هوسٹ کے بعد سنتھیٹک مشنری کو کنٹرول کرتا ہے اور فیج کو بناتا ہے اور اس طرح بیکٹریان کی لائسز ہوتی ہے بیکٹریان برسٹ کرتا ہے اس لئے اس کو لائٹیک شائکل کرتا ہے اور جو جو ریلیز ہوتی ہے retiree جو دوسرے بیکٹریوں کو افٹ کرتا ہے اور لاسجنک مشنری میں یہ بیکٹریان کی بہت سنتھیٹک مشنری کو کنٹرول نہیں کرتا ہے بلکہ جو بیکٹیریا کی پروٹین خروموسوم و دی این نفتہ ہیں اس میں انٹیگریٹ ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے بیکٹیریا ہمارے پاس ملٹفلائی کرتا ہے بائنری فیشن کے ذریعے سے تو فیج بھی اپلیکیشن ہوتی ہے ہر ایک بیکٹیریو فیج ہر ایک فیج میں ہمارے پاس ہر ایک بیکٹیرییا میں بیکٹیریو فیج ہوتا ہے اس طرح کبھی کبھی انہائیدہ بھی ہو جاتا ہے اور لائٹک سائیکل بھی شروع کر جاتا ہے اور لائسوجینک لائس سائیکل اس کو اٹمپریٹ فیز بھی کہتے ہیں لائسوجینک لائس سائیکل بھی کہتے ہیں اور یہ سارا کچھ بھی ہے جو ہم نے پہلے پڑھ دیا ہے ابھی تک اس کا اتنا پڑھتے ہیں یوزیزو بیکٹیریو فیجز جنیٹک انجیززگ میں استعمال ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے پہلے پر لگیا ہے کہ ویکٹر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ میرے اتنا خاص سلیبس میں ہی ہے کہ پھران ایڈز اینڈ ایچیو انفیکشن یہ بعد میں پڑھیں گے پجاب کا ہم نے جو ختم کر لیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ ہم نے پی ٹی بی اور یہ کے پی کے کبھی ہم نے ختم کر دینا ہے یہ بھی تھوڑا سے رہ گیا ہے